دوستو آج کی اس ویڈیو میں تم لوگوں کے کارز ڈالنے کے بائکز ڈالنے کے یا کچھ بھی ایڈ آن یا ریپلیس کرنے کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے پرابلم سالو ہو جائیں گے تم لوگوں نے دوستو میری یہ والی ویڈیو لازمی دیکھی ہوگی جس میں میں نے ہانڈا سیوک ٹائپ آر ایڈ آن کر کے ڈالنا سکھائی تھی اور لیمبرگینی سیان آر بھی ایڈ آن تھی اور اس کے علاوہ کیوٹا ہائی لیکس یہ میں نے ریپلیس کی تھی جاتا ہے یا پھر گیم کریش ہونے لگ جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں یہی بتاؤں گا کہ ہم نے اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے تو آج دوستو ڈیٹیل میں جتنا ڈیٹیل میں ہو سکے پہلے میں ڈالنا سکھاؤں گا تم لوگوں کی فیوریٹ جس کی سب سے زیادہ کومنٹس آئیں وہ تھی لیمبرگینی ہوریکن ٹیکنیکا ٹوینٹی ٹوینٹی ٹری لیٹس ورزن والی لیمبرگینی ہوریکن ٹیکنیکا تو اس کی سبسارہ ڈیمانڈ تھی تو آج یہی گاڑی ہم لوگ ڈالیں گے اور سارے اپنے مسئلے بھی حل کریں گے تو دوستو آج کی یہ ویڈیو پوری اینڈ تک دیکھ لینا اور تمہارے سارے ایڈ آن کارز کے مسئلے سارے حل ہو جائیں گے اگر پھر بھی کوئی بھی ایشو آتا ہے تو تم لوگوں نے لازمی کومنٹ کر دینا ہے اور کومنٹ کا میں لازمی جواب دوں گا اور تم لوگوں کے مسئلے کو حل کرنے کی پوری کوشش کرنا دوستو سب سے پہلے تو میں جو ویب سائٹ ریکمینڈ کرتا ہوں موڈنگ بغیرہ کے لیے وہ ہے gta5mods.com یہ تم دیکھ سکتے ہو gta5mods.com کی ویب سائٹ ہے اس پر ہر چیز آل موز تمہیں مل جائے گی ہر کار مل جائے گی ہر گاڑی مل جائے گی ہر ایڈ آن پیڈ مل جائے گا سب کچھ اس پر مل جائے گا ایڈ آن ویپنز وغیرہ بھی مل جائے گی ساری کی ساری موڈنگز اس پر ہوتی ہیں اور گیم کنپک وغیرہ بھی اسی پر ہوتے ہیں تو تم جو بھی سرچ کرنا چاہو جیسے میں یہاں پر کوئی کار سرچ کرتا ہوں میں لکھتا ہوں لمبگینی یہاں پر میں نے لمبگینی لکھا اس کو انٹر مارا اور دیکھ سکتے ہو کتنی ساری لمبگینی یہاں پر آ چکی ہیں تم ان میں سے جو بھی لمبگینی ڈالنا چاہو وہ ڈال سکتے ہو اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کارز ہوں گی جو بھی کار ڈالنا چاہو ڈال سکتے ہو یہ جیٹی اے پائی موڈز کی ویب سائٹ تم لوگ بکمک کر لو تمہارے بہت کام آئے گی اب اس کے بعد دوستو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اپنی ویڈیو کے نیچے دسکرپشن میں جو فرس لنک دیا ہے اس کو کلک کرنا ہے جیسے ہم فرس لنک کو کلک کریں گے لمبگینی ہریکن ٹیکنیکہ 2023 کا یہ تم لوگ دیکھ سکتے ہو ایڈ آن ہے یہ تو بیسکلی ہم نے یہ گاڑی ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے اور پھر اس کو انسٹال کر لینی ہے اور پھر اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس مسئلے کو سول کرنے کی کوشش کرنی ہے وہ کیسے کرنا ہے وہ بھی آگے میں ویڈیو میں دکھاؤں گا اینڈ تک ویڈیو دیکھنا اور اگر تمہارا گیم کریش وغیرہ ہوتا ہے تو وہ بھی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے تو دوستو یہاں پر تم لوگ دیکھ سکتے ہو میں نے یہ لمبگینی کا فولڈر بنایا اور اس میں میں نے یہ ٹیکنیکہ ڈاؤنلوڈ کر لی ابھی تم لوگوں کے سامنے ڈاؤنلوڈ کی تھی ہم اس کو کھولیں گے ونرار والی پائل کو یہ جو ہے مرلنز گیم کنپک یہ کیا ہے یہ ویڈیو کے اینڈ میں میں بتاتا ہوں یہ بہت زیادہ ضروری ہے اسی سے سارے کریش وغیرہ رکھتے ہیں یہ میں نے اس کو کھول لیا ٹیکنیکہ کو ونرار پر یہاں سے میں اس کو ایکسٹریکٹ کر لوں گا یہاں سے میں اس کو ڈراؤنڈ ڈراؤپ کروں گا تو یہاں پر یہ ایکسٹریکٹ ہو جائے گا نیا فولڈر بن جائے گا لیمبرگینی ٹیکنیکہ کا تو دوستو بس ہم نے اس کو سمپلی ایکسٹریکٹ کرنا تھا ونرار سے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کھولنا ہے اوپن آئیوی اوپن آئیوی بہت زیادہ ضروری ہے میں نے بنایا ہے لیمبرگینی کا وہ کھولا ہے یہاں پر میں اس کے ایڈٹ موڈ کو لازمی آن کر دوں گا ایڈٹ موڈ آن کرنا لازمی ہے تاکہ ہم اس میں کوئی بھی ایڈٹنگ کر پائیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے موڈز کے فولڈر میں سمپلی پہلے جانے ہے موڈز کے فولڈر میں جانے کے بعد ہم نے اپ ڈیٹ میں جانے ہے ہمیشہ کی طرح پھر ہم نے ایکسٹی فور میں جانے ہے پھر ہم نے ڈیل سی پیکس میں جانے ہے ڈیل سی پیکس میں جب ہم لوگ جائیں گے یہاں پر ہم نے یہ والا فولڈر ٹیکنیکا کا فولڈر سیدھا سیدھا اٹھا کے ڈرائگن ڈراؤپ کرنا ہے تاکہ یہاں پر آ جائے اوپن آئی وی میں یہ فولڈر ڈل جائے یہ کوپی پیسٹ نہیں ہوگا یہ ڈرائگن ڈراؤپ ہوگا یعنی یہاں سے کلک کر کے اٹھاؤگے اور یہاں پر لے جا کر کسی بھی چیز کے لیے یہی سیم پروچسس فولو ہوگا کوئی بھی ویہیکر ڈالنے کے لیے اب دوستو ہم نے یہ ٹیکنیکا کا فولڈر تو ڈال لیا اب ہم نے یہاں سے واپس چلے جانے ہے اوپن آئی وی میں پھر سے واپس چلے جانے ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہو update.rpf 64 کے نیچے x64 کے نیچے ہم نے نیچے والے میں جانے ہے update.rpf میں پھر ہم نے جانا ہے common میں common کے بعد data میں data کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہو ساری فائلز تمہارے سامنے شو ہو جائیں گی یہاں پر dlclist.xml تم لوگوں کو end والے حصے میں نظر آئے گا یہاں پر تم لوگ dlclist.xml پر right click کرو گے پھر سے بتا رہو right click کرنا right click جیسی کرو گے edit mode تمہارے سامنے آ جائے گا لکھا با کہ edit کر لو اس کو اگر تم لوگوں نے اوپر سے edit mode on نہیں کیا وہ ہوگا تو یہ right click کرنے پر edit mode نہیں دکھائے گا edit کا option نہیں دکھائے گا تو یہاں سے اوپر سے edit mode لازمی on کر لینا پھر اس کو right click کر کے edit کر لینا یہاں پر تمہارے سامنے dlclist.xml کھل جائے گی یہاں پر دوستو ہم نے بالکل نیچے آ جانا ہے اس کو میں full size کر کے دکھا دیتا ہوں کہ میں نے اس میں کیا کیا چینجز کیے ہوئے basically میں نے سارے slash کو back slash بنایا ہے یہاں پر dlc pack کے تم لوگ جتنے بھی دیکھو گے یہ سارے back slash ہیں سارے کے سارے بالکل end تک وہ کس وجہ سے ہے کیونکہ میں نے add on pads اس میں ڈالا ہوئی یہ add on pads اگر تم لوگ ڈالو گے تو تم لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو front کے slash ہوں گے سارے کے سارے یہ ایسے slash ہوں گے میں ایک بار کر کے رکھا دیتا ہوں تم لوگوں کو ایسا slash ہوگا دونوں طرف کی add on pads کے بعد بھی اور یہاں پر بھی ہر چیز میں اوپر سے لے کر نیچے تک لکھے ہوئے یہ ایسے slash ہوں گے یہاں پر بھی ایسا slash ہوگا یہاں پر mp3 کے بعد بھی ایسے slash ہوگا سیدھے والا slash ہوگا لیکن تم لوگوں نے سارے slash کو back slash کر دے اگر تمہارے سارے سیدھے والے slash ہے اگر add on pads ڈالا ہوئے اگر add on pads نہیں ڈالا ہوئے یہاں پر یہ line تم لوگوں کی ہے ہی نہیں add on pads تم لوگوں نے نکال دیا ہے تو slash سے پھر difference نہیں آتا کوئی بھی slash کیسے بھی ہو پس تم لوگ چلا سکتے ہو اس میں اگر پھر بھی مسئلہ آ رہا ہے تم لوگوں کو invalid model نظر آ رہا ہے گاڑی میں جیسے یہاں پر Toyota SJ تم لوگ دیکھ سکتے ہو اس میں میں نے slash کیے ہیں back slash والے پہلے میں add on pads کو دوبارہ سے back slash کر دوں تاکہ میرا add on pads صحیح طرح سے چل جائے یہ میں نے اس کو back slash کیا اور یہاں پر شروع میں بھی میں اس کو یہاں پر back slash کر دوں گا تو اب میرا add on pads چل جائے گا لیکن اگر مجھے add on pads ہٹا دینا ہے بلکل کہ میرا مسئلہ حال ہو جائے تو میں یہ پوری کی پوری line کو یہاں سے یہاں تک line کو delete کر دوں گا اب یہاں پر جو lineیں جیسے فر ایسیمپل میں نے Toyota Land Cruiser ڈالی لیے اس کے پہلے جو slash تھے وہ ایسے slash تھے ایسے والے slash تھے یہاں کا بھی اور یہاں کا بھی slash جو تھا وہ ایسے والا slash تھا لیکن add on pads ڈالنے کے بعد میں نے اس slash کو change کر دیا ایسے والے back slash میں اور یہاں والے slash کو بھی change کر دیا ایسے والے back slash میں تو میری Toyota SJ چل گئی میرا invalid model آنا بند ہو گیا بیسکلی ایسا مسئلہ صرف add on pads ڈالنے کے بعد ہی آتا ہے پہلے نہیں آتا اگر تمہارا پہلے آ رہا ہے تو تم لوگوں نے صرف slash کی position change کرنی ہے گاڑی کے نام سے پہلے گاڑی کے نام کے بعد میں اگر تمہارا power slash ہو اس کو back slash کر دینا ہے اور تمہارا مسئلہ حال ہو جائے گا invalid model تمہارا error آنا بند ہو جائے گا اب دوستو ہم نے Lamborghini technique ڈالنی ہے تو اس کو پہلے میں تھوڑا size میں چھوٹا کر لیتا ہوں اب میں یہاں پر کیا کروں گا بلکل end والی line جو ہے Toyota SJ کی یا کوئی بھی تمہاری end والی line ہو اس کو تم لوگ پورا copy کرو گے یہاں سے میں نے اس کو select کر کے control C سے copy کیا یا میں right click کروں گا یہاں پر اور اس کو copy کرلوں گا ایک بار enter ماروں گا یہ نئی line بن جائے گی یہاں پر control V سے یا پھر right click کر کے میں paste کرلوں گا تو یہاں پر یہ duplicate line بن جائے گی اب اس کے بعد دوستو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کو بالکل same as it is کرنا ہے جیسے یہ نام ہے اس کا تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو right click کر کے یہاں سے rename پہلے کرنا ہے rename کرنے کے بعد اس کو ہم نے copy کر لینا ہے control C سے یا پھر right click کر کے copy کر لینا ہے اور یہ یہاں پر ہمارا نام اس کا copy ہو گیا ہے اب ہم نے یہاں پر تیکنی کا کا نام بنانا ہے یہاں پر میں اس کو Toyota SJ کی جگہ یہی والے جو میں نے copy کیا ہے اس کو میں paste کر دوں گا کہ ہماری گاڑی Lamborghini ٹیکنی کا چلتی ہے لوڈ ہوتی ہے GTA 5 میں یا کوئی error دے دیتا ہے تو دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہو میرا GTA 5 لوڈ ہو چکا ہے کوئی crashing بغیرہ کا مسئلہ نہیں آیا کوئی problem نہیں آئی easily لوڈ ہو چکا ہے لیکن اگر تم لوگوں کا crashing کا کوئی مسئلہ آتا ہے game crash ہوتا ہے تو کیا کرنا ہے وہ آگے ویڈیو میں end میں میں دکھاؤں گا تو لازمی دیکھ لینا end تک ویڈیو تاکہ تمہارا game crash کا مسئلہ permanently حل ہو جائے اب دوستو یہاں پر simply میں نے اپنا menu trainer load کرنا ہے menu trainer اگر تم لوگوں نے نہیں ڈالاوا تو menu trainer ڈالنا لازمی ہے menu trainer کی یہ ویڈیو کا link میں نے نیچے description میں دیا تو تم لوگ یہ ویڈیو دیکھ کے menu trainer ڈال لو اور پھر تم لوگ vehicles وغیرہ spawn کر پاؤوگے بہت کچھ کر پاؤوگے menu trainer سے کیونکہ میں کمیوٹر پر تھا تو میں نے دو بار F8 دبایا ہے اگر تم لوگ لیپ ٹاپ پر ہوگے تو دو بار Fn پلس F8 دبانا اور تمہارا menu trainer load ہو جائے گا اب دوستو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے menu trainer سے اپنی vehicle کو اپنی Lamborghini کو load کرنا ہے بسکلی سب لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پر vehicle options میں آنے کے بعد vehicle spawner میں آ کر یہاں پر input model کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے تھوڑی دور جا کر ان کی گاڑی غائب ہو جاتی ہے تم سب لوگوں کا یہ مسئلہ آ رہا ہوگا کہ تھوڑی دور گاڑی جاتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے تو تم لوگ نے ایسے اس کو spawn نہیں کرنا تم لوگ نے یہاں سے واپس چل جانا ہے پھر سے واپس چل جانا ہے اور تم لوگ نے بالکل نیچے آ جانا ہے object spooner پر جیسی object spooner پر آؤ spooner mode کو لازمی on کر لینا تاکہ تم لوگ decide کر پاؤ کہ گاڑی کہا load کرنا چاہتے ہو کس جگہ پہ تو میں spooner mode کو on کروں گا یہاں پر دیکھ سکتے spooner mode on ہو چکا ہے اب میں spawn entity into the world پر آؤں اور یہاں پر پھر میں آؤں گا vehicles میں آنے کے بعد میں کروں گا input model میں اپنا لکھنی تکنیکہ جو اس کی spelling ہم نے folder کی بنائی تھی یہاں پر لکھ دیتا ہوں t-e-c-n-i-c-a اور میں اس کو enter مارتا ہوں یہاں پر میری Lamborghini ٹیکنیکہ load ہو چکی ہے جیسے ساری گرین کلر ہے میرے خیال میں lime green color یہاں سے میں نیچے آنے کے بعد یہ سیلک کروں گا lime green color ہم نے اس کو lime green color میں کر دیا یہاں سے اپیٹ دبا کر یہ ہٹ دیکھ سکتو یہ گاڑی ہماری لوڈ ہو چکی ہے میں اس گاڑی میں تم لوگوں کو بیٹھ لازمی ہے gta 5 میں بہت زبردست interior بنا دیکھ سکتو کتنا عالی بنا وغیرہ بھی ساری چیزیں وینڈوز وغیرہ بھی سب کچھ بہت زیادہ بہترین بنا ہے یہ باہر سے بھی میں تم لوگوں کو دکھا دوں یہ دیکھ سکتے ہو تم لوگ ایک چیز بہت بہت زبردست اور most probably تمہاری گاڑی لوڈ ہو جائے گی کوئی بھی گاڑی کا invalid error تمہارا ہٹ جائے گا slash کو change کرنے سے slash سے back slash بنانے سے back slash بنانے سے اور اگر دوستو تمہارا کوئی بھی vehicle ڈالنے کے بعد game crash ہو جاتا ہے چلتا ہی نہیں ہے loading screen پر بند ہو جاتا ہے یا کوئی اور error دینے لگ جاتا ہے یا start ہی نہیں ہوتا تو تم لوگ نے simply game config file ڈال لینی ہے اب وہ کیسے کرنا ہے وہ دیکھ لو جو میں بول جاتا کہ end میں سمجھاؤں جیسے میرا ہے 1.0 1868.0 تو میں یہ کھولوں گا یہاں پر اور اس کو میں یہاں سے download کر لوں گا یہ game والے version کا ہے تو game config میرا جو crashing کا مسئلہ ہے اس سارے crashing کے مسئلے کو حل کر دے گا یہاں سے download پر کھل کروں گا اور یہاں دیکھ سکتے کوئی بھی دوستو تم لوگوں کو کر بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ تم لوگوں کے exact اندازہ ہو جائے کہ game crash ہو رہا ہے تو اپنے ورشن کا game config سے تمہاری فائل ہوگی game config dot xml تو یہ والی فائل کو یہاں سے تم لوگوں نے اٹھانا ہے اور یہاں پر لہا کر drop کر دینا ہے تو تمہارا game config اس میں ڈھل جائے گا اور تمہارا crashing کا مسئلہ حل ہو جائے گا بہت ہی ایک دو steps فالو کر ہی تمہارا game crash کا drop کر دوں گا اگر میرا gta 5 چل جاتا ہے تو بہت battery crash اس کے بعد نہیں ہوگا جتنے بھی vehicles ڈاللو جتنے بھی گاڑیاں بائی کے کچھ بھی ڈاللو game crash نہیں ہوگا یہ ہے simple سا solution game crash کو روکنے کا دوستو یہ simple steps follow کر کے تم لوگوں کی Lamborghini Hurrican most favorite most famous technique کا download ہو جائے گی انسٹال ہو جائے گی جس کی most demand تی میرے چینل پر یہ والی گاڑی ڈالنا سکھا دو تو آج میں نے تم لوگوں کو گاڑی ڈالنا سکھا دی dlc list کا بھی بتا دیا کہ اگر back slash ہو تو slash کر دینا slash ہو to back slash کر دینا invalid error کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور اس کے علاوہ میں نے game crash کا بھی بتا بہت آئیدی کیسے ڈالنا ہے کیسے مسئلہ حل کرنا ہے اس سکرپ ٹھکڑی اور آئیدی کا اور end screen پر بھی میں لگا دیئے تو یہ لازمی دیکھ